سواغت ہے آپ کا ایک نئی ویڈیو میں یا میں کہوں گے کہ دیوی یاترہ میں جس کی سندرتہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گے آپ کو راستے میں جھرنے دکھیں گے راستے میں بادل پہاڑوں سے باتیں کرتے دکھیں گے اور یہ یاترہ ہمیں لے جائے گی سیدھا شریق ایدار نات تو ہماری یاترہ ایدار نات کے لیے سون پریاک سے شروع ہوتی ہے پانس ستمبر کو صبح کے آٹھ بجے تھے اور ہم لوگ نکلنے کے لیے تیار تھے درشن کرنے تھے شریق ایدار نات کے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سکھ نیوی دن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور ابھی ہی کمنٹ کر دیجئے جیہا شریق ایدار تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو بھائی ہم لوگوں کا ٹریک چالو ہو چکا ہے سون پراغ سے اور ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے ہم کچھ پکڑیں گے کی نہیں پکڑیں گے سون پراغ سے سو میٹر چلتے ہی آپ کو نظارے دکھنے شروع ہو جائیں گے سائیڈ میں بہتی الکنندہ ندیوی دکھنے شروع ہو جائے گی اور جیسے ایسے اوپر چلیں گے سندرتہ بڑھتی ہی چلے جائے گی پانچ سو میٹر چلنے کے بعد آپ کو جیپ مل جائے گی اور جیپ کے پیسے صرف پچاس روپے پچاس روپے ایک پرسن گئے تھے اور اس کے ساپ سے ہمارے دو سو روپے لگے اور جیپ کا سفر بہت چھوٹا ہے صرف دو کلومیٹر کا سفر تھا لیکن بارش کی وجہ سے ہمیں جیپ والے بھائی نے پانچ سو میٹر پہلے اتار دیا اور گوری کن سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے سولو کلومیٹر دور ہے مندر ایسے ٹریک شروع ہے سارے خاص چل رہے ہوں دیکھ سارے خاص چل رہے ہیں ایسے ٹریک شروع ہے سارے خاص چل رہے ہیں سارے خاص چل رہے ہیں جنرے دے سٹھا اور آسان دے بطا دیا اسے اگر پر آمن نے بھی اور سم نے بھی پاس کیوں تو ایڈا بھی آپ کو آنے ساتھ ہیں اور جس لیو دکھاتا ہوں ایک دو اندر دو اندر دو اندر دو اندر دے 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 اپنے دنڈے لے رہے ہیں چڑھائی کے لئے دنڈے سے دھو کتلا کا دنڈہ ہے کتلا پر دنڈہ ہے پچاس کا دو دنڈے سے دھو دو دنڈے سو کا سو کا دو ہاتھ دے جو سو سے دو دنڈے پچاس کو دنڈے سے مرکا دیا تھا چلکہ دنڈا خوز دھو ہے کی لے لے یہ پکلو پچاس کو دنڈے یہ لو دنڈہ دے جو دو دنڈے دے جو دے گے ماریو اچھا دنڈے دے نا نہ بٹا سو کیا باش بھوؤسستا بہت بھوؤسستا ابھی دنڈے لے رہے لہا باشا بچاس رو پہ بہت رو پچاس رو پہ بھی چھتے ہیں بھوؤسستا نہیں ہوگا بھوؤسستا نہیں جانا بھوؤسستا ہے بھوؤسستا آپ کے داعت میری کو گایا ہے آج ایہ بھوؤ ایہ مرم کیا؟ مرم کیا؟ مرم کیا؟ وہ دلی ہے لہو؟ کہہر یہ کام کر میری بہنی ہے آپ کی بہنی ہے؟ بھائی آرے مجاگ کر رہے ہو یار یہ مجاگ نہیں کرنا کیوں اے بکار دلی سو لوگشن کر دیا ڈنڈے لے لیے اچھے کی ابھی ہمیں مرم کٹو کی سائے لیے کیوں بھائی؟ بھائی کو جرو چکے تنڈے کی اور مارکیٹ ہے جب اسٹارٹنگ ہے آپ پر بھائی چڑھائی میں اوپر ہلکسا چڑھتے ہی اوپر ہمیں بہت سار دکانیں ملیں گے کھانے بھینے کی اور بھائی شامت میں دیکھ لوگ سب کچھ ملت جائے گا چڑھائی چالو کرتے ہی اور یہ خان سے چڑھتے ہی اور 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 ہمارکیٹس ہیں اور ایک آدھے گھر بھی ہے بھائی ہاں بھائی ہاں بھائی اس کے لئے گھر ہے اس کے لئے بھائی مجھے ہاں بھائی بھائی اس میں چلنا گوری مندر بھائی یہ گوری مندر ہے اور یہ چڑھائی سے اوپر جانے سے پہلے ہی ہے میں آ رہا ہوں بلکل پروپر تو یہ چڑھائی کرنے سے پہلے ہی ہے اور یہاں پہ ضرور آو یہاں پہ بھی اپنے پریشن کرو اس کے لیے اور گوری مائک ہے اور اس کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہے تو ادھر لکھا بھی ہویا میں آپ کو دکھاتا ہوں اٹھرا گھنٹ ٹونیجم میں دکھا ہوں ہاں پہ لکھا بھی ہو بایکی دارنات مندر کے بارے میں سب کچھ ساف ساف لکھا ہوا ایدر اور یہ دیکھا بھائی یہاں پہ کچھر ملتے ہیں سارے اور بڑیا جھرنا بھی آ رہا اوپر سے اور میں بھی اس کے ریٹ دی آتا ہوں تمہیں اوپر جاگے فکس ریٹ ہوتے ہیں پر تم نیگوشیئیٹ کر سکتے ہو اگر بات کرو گے تو کر لیتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ابھی ایک نیچین ٹی نیگوشیئیشن کرواری دی اس نے بولا تینے دار پر لگا لیکن وہ ویسے آلا تھا جو پڑی بچلا کے لیے آگے تھے کلی دو ہزار میں جاؤں گی جاؤں گی تو باقی بھولے بگوان اپنے آپ چڑھوا دے گا پیٹھو والا جو ٹریک کرتے ہیں آٹھ سار روپے ٹی منزوں میں ریٹ دکھاتا ہو اور بھیڑ تو بہت ہی ہے بھائی آج بھی بھیڑ ہے بہت دنوں بہت آئے ہیں جبکہ بہت دنوں ہوئے بھیڑے ایک نمبر کی پڑنا آپ اس کو زوم کرو اور پاس کر کے چیک کر لو کتنے کتنے روپے بھائی نیوشیٹ یہ کرتے نہیں ہے پر تم کروانا چاہو تو کروا سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے بہت ایسی ہوتا ابھی تمہیں چلتے چلتے نظارے دکھاؤں گا ابھی تو یہاں پہ نظارے ہے نہیں کچھ دکھنی رہا کیونکہ ہم نے پوچھا ہاں پہ لوکل جو سات کلومیٹر سڑ جاؤں گا ٹریک میں جان آجے گی ہم 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 لوگ دو کلومیٹر کی چڑھائی کر چکے اور ایک کلومیٹر دور یہاں سے گینیش چٹی ڈھائی کلومیٹر دور جنگل چٹی اور ساڑھے چوہدہ کلومیٹر رہ گئے ہیں شری کے درنار سب چڑھتے ہیں اور آپ تو دکھاتے ہو جائیں گے تینوں چیزیں تو چلو لیتے ہیں کیا ترہی کا مسا بھائی رستوں میں کھچروں کے لئے پانی بھرنے کا بنا رکھا بڑی بڑیا بیوستہ کری بھی ہے اور چڑھائی صرف تین کلومیٹر کی ہوئی ہوگی تین کلومیٹر بھی نہیں ہوئی ہوگی شاید نہیں تین کلومیٹر ہوگی ہوگی تم سب کو یہاں پر ہر مطلب دوسرے موڈ پر تمہیں دھارا بھنی پانی بینے کے لئے یہ پانی بورا نیکچرال پاڑوں سے آتا ہے یہ کبھی نہ پانی بھرنے کے لئے پانی آتا رہتا ہے یہاں پر جانور پانی پینے آجاتے ہیں ادھر پر یہی دھر میں یہ دیکھنے ہی رہا ہے کلومیٹر دور ہے گندہ ہو رکھا تھا یہاں من گلوگر نے ساکھ کر دیا سب کو دکھر صحیح کر دیا صحیح کر دیا دم بھرہتا ہے یہاں پر جانگ کیا ہے یہاں پہ پہ بہت سارے لوگ چوب سے بیاترہ کرتے ہیں ہم میں آتے ہیں دو گھنٹے میں آتے ہیں ہم آپس میں کلی آتا رہا ہوں اس میں کچھ مزا نہیں ہے اس میں ایسا ہی مزا یہی کرنا میں تو پرفر کروں ہوں یہی کرو اور ضرور آو بھائی زندگی میں ایک بار تو جب بھی موقع مل جائے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھگوان بلاوا دیتے ہیں اپنے آپ نے آتا کوئی میں تو رات کے دو بجے دماغ میں نہیں آتا کہ نکل رہے ہیں ابھی تو جب کی بھی ایسے بھی نہیں ہے تب بھی نکل گئے تو ایسی ہوتا ہے جب بھگوان بلاتے ہیں تو سب کچھ اپنے اب بن جاتا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں تمہیں اپنے آگی کی آترا بھائی 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 ٹیمپل 0.5 جنگ دلچٹی ڈیڑھ اور شری کے دارنا 3.5 کلومیٹر چڑتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اور آس پاس کا ایک بھیو بھی چیک کر لو بہت یہاں پہ بھائی رو ناچی کا مندر ہے اور آتے ہو درشن میں روح کرنا یاترا کے بیچ میں بھائی رو بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر جوڑ جائے بھائی رو بابا ہر دھام پر آگے دوار پال بنے بیٹھے رہتے ہیں یہ دیکھ لو بھائی ایسا ہے یہ جنگل چٹی ہے اور یہ وہ ایتری کے سیار چکت سا یہ دیکھو یہ ہے اور یہاں پہ دکھانے بھی ہے کھانے پینے گی تو کھانے پینے بھی وہ بھی کھا گی شکتے ہو رہاں سے تو بھائی جو نے چار کلومیٹر یادرہ گرسو کر لیا اب بھیم بلیاں سے دو کلومیٹر دور ہے اور یہ رودرا پال ہے یہ رہا سامنے بیس میٹر پہ ہے یہ بہت دو یہ رودرا پال ہے بھائی جہاں پہ موشن سے بدل رہنا پتہ نہیں سکتا رہا ہی بھائی بھائی لاغے دے دوپ آگے تمہیں دکھ بھی راغوں میں اپر پڑھ بھی رہی ہوگی اور ابھی گیارہ بجے کے بعد شاہد بول رہے باری شوڑی آپ پوراہ ساکتا ہے آپ پر بھائی شوڑی ہوگی دیو اور بہت سندر یادرہ ضرور آنا ڈوسری ویڈی کو گرہ رہا آج بھائی 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 شاہد اگر چل مہا دیم مہا دیم مہا دیم بیا دو مہنگے گر دینا دو پرانتے اور دو چائے اور دو کوئی تھنڈے میں پینے کا کیا ہے یہ امول کول ہے تو ایک امول کول دے دینا اور ایک سٹنگ دے دینا کتنے لگے گی پانچ منٹ ٹھیک ہے ابھی آگیا ابھی کھانے گا ہم سپنی مگایا ہے مائگی اور پراتھا ہم پراتھا کھا رہا ہے اور ہم سارے مائگی بائی نے چائے مگایا ہے میں نے امول کول ساگر نے سٹنگ تو بھائی دیکھو اب کی دارنات رہ گیا ہے دس پوئنٹ پانچ کلومیٹر سمول لچولی رہ گیا تین پوئنٹ پانچ بیس کیمپ نو اور بیمبالی 0.5 کلومیٹر اور اب پھر سے بادل آگے بھائی سر کے اوپر گیا کھانے گیا کھانے گیا بیشمی جا بیشمی جا بے دیوات کے بیشمی جا بھی بایر پھر موسٹی جارتر لوگنا ہے ہاں پر رکھ کے مطلب یہاں پر رکھتے ہیں تھوڑی گر کے لئے پھر اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کر دیں کیونکہ یہاں سے یاترہ ایسی آسان نہیں ہے ایسے اوپر سیاں سے بھی نا مطلب ہے جبین ٹائپ تھوڑا کلین ایریہ تھا بھائی جرنی اب یہاں سے تلتک ڈیپیکلٹ ہونے والی ہے میں تمہیں یہی سے دکھا جا ہوں تو اپنے آپ ہی دیکھو اب ایسے کھڑا جانا ہے بلکل ہی چیز ہے تو بھائیس آٹھ کلومیٹر کا ٹریک تو کمپلیٹ ہو گیا بھائیس آٹھ کلومیٹر کا رہے گیا اب دیکھتے کے لئے میں چھڑ پاتے ہیں ہم سارے اور یہاں ہمارے ساتھ آنٹی کی ہے بہت دیس سے ساتھ موالیاں ہمارے بھائیس آٹھ کلومیٹر رہ گیا بس بھائیس آٹھ کلومیٹر رہ گیا بس ڈیوانی ٹھانٹ ہے بہت دیکھ میں یہ برچارج کر لی اس کے لئے ہمارے پون میں پچاسٹ سے موالیاں اور میں نے سیم کا پاگل بھی بنا دے گی میری ساری سناپ ٹوڑ گئی ہے اچھی لیے سے کچھ نہیں ہو آیا میں شہ وزے سے سناپ بے ہو بہت دیکھ gehört ڈیوانیٹر رہ گیا لیکن یہ جو بھگوان نے گھیر لیا نا پہاڑوں کو سندر تاؤں کو جو ایسا لگ رہا برف گھیر دیو میں تمہیں دکھاتا ہوں اتنا سندر لگ رہا ہے چارے طرف سے بادلوں نے گھیر لیا بھائی پہاڑوں کو بہت ہی زیادہ سندر لگ رہا ہے بھائی اوپر آتے ہیں نا پر فیلی ہوا چل رہی ہے بھائی اور ہم نے کچھ پہنا بھی نہیں تو ایک بھائی میں ٹائم لیپس بناتا ہوں بہت 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 چل رہا ہے اگر دکھیں گے تو دکھاتا ہوں رکو ابھی ہم لوگ پوچ گئے گوری پڑا اور یہاں سے ڈیڑھ کلومیٹر ہے ڈیڑھ کلومیٹر آگیا ہے شریف کجھر نا چلتے ہیں اور دکھا دے بھائی کیسا ہو گیا موسیم ایسا ہو گیا نا بھائی میں بادل ہی بادل ہے بس سامنے والے پہاڑ بھی نہیں دکھ رہے ہیں سامنے بہت بڑے بڑے پہاڑ صحیح گیا رہے ہیں بھائی دیکھو کہ تم لوگ اس میں آتے ہو کچھارے گھوڑے میں تو آپ کو گوری پڑا گوری پڑا چھوڑ دیتا ہے بس یہاں پہ آتے ہیں ہے تو بھائی ہے ہے تو بھائی پیچھے بیس کیمپ ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پورے میں ابھی تو دھند ہو رہی ہے تھند بہت ہو رہی ہے اس لئے میں نے پہن لیا کیونکہ میں نے وہ نہیں لیا تھا جاکرک نے لیا یہ دم سے پلان میں نہیں لیا تھا بے سکم دکھاتا ہوں بے سکم پہنچ گئے دکھاتا ہوں دیکھ لو بھائی ہمارے میں نے اسے ریجسٹریشن ہم نے ریشی کے ساتھ کروائی تھی ہمیں یہاں پر آکے پر چلا کیا باہر یہ مطلب کہ دارنا چاہتے ہیں میں جب انٹر کرتے ہیں اندر مندر کے لئے تو باہر ایک ریجسٹریشن ہو رہی ہے وہ یہ ادار کارٹ مانگتے ہیں وہ فون نمبر تو آپ اگر رہا ہو تو وہاں سے نہ کر پاؤ ریشی کے ساتھ سے تو یہاں سے کروا لے نا کوئی دکھت کی بات نہیں ہے پانچ سی منٹ لگیں گے بس لائن زیادہ بڑی لائنی ہے اب تو کم بھیڑ ہے پہلے تو ہمیں لگا تھا کہ یہاں پر مطلب اوپر کے طرف باریس ہو رہی کیونکہ بہت موسم بہت زیادہ خراب رکھا تھا بادل ہی بادل تھے چار درف کچھ بھی نہیں دکھتا تھا وہ بہت تیجا ہوا چل رہی ملکہ بارش ہوئی کی ہوئی تھی سوڑی بھولنا باندھی پر اوپر آ کے دیکھا تو بارش نہیں ہو رہی تھی آپ دیکھ سکتا ہوں موسم ایسا کچھ ہے موسم دیکھ سکتا ہوں تو بھائی یہ گرم کنڈا ہے اگر کوئی اس میں بیٹھ کر بھر مہا دے بولتا تو یہاں سے بل بلے نکلتے ہیں مطلب بل بلے اٹھتے ہیں ابھی ہم بھی آتے ہیں اندر اور ہم بھی دکھاتے ہیں آپ کو مہا دے بیٹ چلا سام پھر کریں ادھر سے آیا مہا دے بھر 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 مہا دے شرکیدارنات میں موسم بدلتے دیر نہیں لگتی ابھی تھوڑے دیر پہلے بہت تیز دوب تھی اور اب ایک دم سے بہت تیز بارش ہو رہی ہے لیکن ہم بھی رکے نہیں بہت تیز بارش ہو رہی ہے پاکشایم اور ساگڑ تو وہیں پر رکھتے ہیں کہ اب ہم کدارناک مندر کے درسن کر کر آرہے ہیں کیونکہ باریس ہیں پر بہتہ جو رہی ہے بہتہ جو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب باریس بند ہوئی گی تب جائیں گے وہ اب یہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ تم پیز باریس ہو رہی ہے ایک منٹ دیکھو کہ تم پیز باریس ہو رہی ہے یہ کنسٹکشن کا کام چل رہا ہے آمن اور میں جا رہے ہیں کے لئے بات میں جائیں گے ان کے ساتھ اور بہرم باو کے مندر ہم جائیں گے سام میں کیونکہ اب یہ ہو رہی ہے باریس بہت تیجھ اور وہاں پر پاڑی رکھتا ہے اس لئے نہیں جا رہے ہیں موسیقی 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 اور میں آپ کو وائس آور میں دکھا ہوں گا اندر تو کامرا لاؤڈ نہیں ہے باہر ہے بھائی باریش ہو رہی ہے اور ہم تو ایسی آگئے میں اور راگاو آگئے وہ دونوں نہیں آئے باریش کا بول گئے لیکن ہم آگئے اور بھائی اتنی سندر میں نے آج تک کوئی تیز نہیں دیکھے اپنے پوری زندگی میں موسیقی 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 شریف ادارنات مندر کی ستھاپنا کرنے والے اور کوئی نہیں سوئم پانڈف تھے اور ان کو اپنے بھائیوں کو مارنے کی وجہ سے اپنے ہی کھون کی ہتیا کا شراب چڑ گیا تھا اس وجہ سے وہ اپنے شراب سے مکتی پانی کے لیے بھگوان شنکر کے پاس آئے اور لیکن بھگوان شنکر نے انہیں ماف نہیں کرنا چاہا تو ایک نندی کا بھیس لے لیا اور بھیم ان کی کمر پر کود گئے یعنی کبڑ پر اور اسی کبڑ کو اب کدارنات مندر کے اندر پو جا جاتا ہے کدارنات مندر کے اندر جو جوتش لنگ ہے وہ بارہ میں سے ایک جوتش لنگ بھی ہے لیکن یہ کچھ سالوں کے لیے لپت ہو گیا تھا لیکن اس کو پھر آدھی شنکرہ چارے جی نے ریسٹور کیا اور جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بھیمشلہ اس نے دوہزار تیرہ کی آپدہ میں کدارنات مندر کو پچا لیا تھا موسیقی 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 سوپر کلین بھائی سوپر کلین بھائی اب پروت دیکھو بلکلی کلیر ہو گیا برف کتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے نا بتا نہیں سکتے اور اس سائیڈ گرینری ہے بلکل اس سائیڈ گرینری ہے ادھر بھی گرینری ہے ادھر بھی گرینری ہے اور ادھر گولڈ ہے مندر کے درشن بہار سے کرنے کے بعد ہم لوگ اندر سے بھی ترکر آ گئے لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ بارش رکھ چکی تھی لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آج سوم بار تھا اور آج کی آرتی سب سے اچھی ہوتی ہے تو آپ لوگ آرتی پوری دیکھیں گا اور ویڈیو ختم ہونے کے بعد جائے شرکے دار حرر مہادیو لکھنا بلکل مت پھولے گا جائے بھولے موسیقی 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 موسیقی